موسیقی عادی کیلئے کچھ بتا دیں اور اس طرح جوڑوں کے درد وغیرہ کیلئے کچھ بتا دیں جی اسلام علیکم والیکم اسلام نام عمر وزن شہر میرا وزن 11 سٹون ہے نام کیا ہے؟ اور نام میرا تائرہ آپ کی شاگر دو تائرہ خرید ہے ٹھیک ہے؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ ناکیم صاحب کے مجھے نے بتایا کہ طانف کا پانی عبادی کیلئے کھانے سے پہلے پینا چاہیے یا کھانے کے بعد؟ کھانے سے پہلے اگر بہت زیادہ پیٹ میں بادی ہوتی ہے تو کھانے سے آدھا گھنٹا پہلے پھیجیں اتنی بادی ہے کہ میں آپ کو حکم صاحب بتا نہیں سکتی بادی کے لیے پلیس کچھ اور بھی چیزیں بتا دینا بہت بادی ہے اور تھنڈی چیزیں چھوڑی ہوئی ہیں میں نے لیکن وہ آنڈی میں بھی کچھ پیالیں کے لیے اگر پلیس کچھ بتا دیں بہت زیادہ تکلیف ہے بادی کی جوڑوں میں درد وغیرہ آنڈس ہے تو اس وجہ سے میں آپ کا پروگرام تو کوئی بھی مسنے کرتی ہے اگر یہاں کو بیٹھا ہو تو میں اس کو اٹھا دیتی ہوں کہ میں پروگرام دیکھوں گی شکریہ تکلیف ہے چلے آپ کی محبت میں انشاءاللہ پروگرام ذکر کریں آپ کو جوہے تو زیادہ خیال کر رہے ہیں کیونکہ ہماری شاگردہ بھی ہیں تو انشاءاللہ میں ذکر کرتا ہوں آپ پروگرام دیکھیں انشاءاللہ اللہ پاکہ آپ کو شفاء نصیب فرمائے جیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، ضرورتمندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سرانجام دے رہی ہے سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹسٹ، آپ کی زکاة، اتیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا اور ان کے ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے مہانہ دور ٹو دور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے سپیشل فوڈ پیکس سہر و افتار کا احتمام کیا جاتا ہے آپ بھی اپنے زکاة البرکہ ٹرسٹ کو دیجئے رابطہ کیجئے اچھا انتی تاہرہ ان کے عمر 52 ہے، 11 سٹون کا وزن ہے پوچھ رہی تھی کہ بادی کے لیے کچھ بتا دیں اور اس طرح جوڑوں کے درد وغیرہ کے لیے کچھ بتا دیں دیکھیں بادی کے لیے ایک تو بہتری نسخہ یہ ہے کہ آپ لے لیں سونف، زیرہ اور سوکا دھنیا یہ لے لیں آپ تقریباً پچاس پچاس گرام لے لیں اور اس میں تیس گرام آپ آجوائن ڈال دیں یہ آپ ان تینوں چیزوں کو ہلکہ ہلکہ بھول لیں بھولنے کے بعد اس کا صفوف بنا لیں اس کا پودر بن جائے گا اس پودر کو کھانے کے اگر آپ کو شگر نہیں ہے تو اس میں آپ شگر ملالیں گڑ ملالیں اور اس کو کھانے کے بعد تقریباً ایک تیس پون آپ اس کو کھا لیا کریں سادے پانی کے ساتھ ایک نسخہ یہ ہے دوسرا نسخہ یہ ہے کہ آپ یہ تمام چیزوں کو بھول کر اپنے پاس رکھ لیں اور اس کو چبا چبا کر کھائیں خود ہی موں میں چبا چبا کر کھائیں ایک تیس پون اس میں سے لے لیا کریں اچھا تیسرا نسخہ یہ ہے کہ آپ کھانے کے بعد میرا قہوہ ضرور استعمال کریں سونف، زیرہ، ادرک، دارچینی، منٹ، اجوائن اور اسی طریقے سے اس میں شگر نہیں ہے تو آپ اس میں گھڑھ ڈال دیں یا ہنی ڈال کر اس کا کعوہ بنالیں باقی تمام چیزیں ایک ٹی سپون ہے ادرک اور دارچینی جو ہے وہ ایک سے ڈیرڈ انچ کا ٹکڑا ہے یہ لے لیں اس کا کعوہ تیار کر لیں کعوہ تیار کرنے کے بعد پھر اس کو دو کپ پانی ڈالیں جب ایک کپ ریجائے سے اتار کر کھانے کے آدھا گھنٹی کے بعد پی لیا کریں کھانی کے اوپر سے پانی بلکل بھی نہ پیا کریں اور دوسرا یہ کہ کھانے کا لقمہ جو ہے چبا چبا کر رہا ہے دیکھیں میں یہ ذہن میں رکھیں جب ہم پانی پیتے ہیں نا بس اوقات بڑے بڑے گوٹ پانی پیتے ہیں تو اس سے ہوا بن کر ہمارے آنتوں میں جاتی ہے تو وہ اندر پھر جو ہے وہ پھر کیا بولتے ہیں بادی کے جو گولے محسوس ہوتے ہیں کبھی در کبھی ادھر پیٹ میں ہوا محسوس ہوتی ہے ایک تو پانی سپ سپ کر پکے کے پیئیں دوسرا کھانا چبا چبا کر کھائیں اللہ کے کم سے انشاءاللہ بلکل بھی آپ کو یہ بیٹ کی بادی بغیرہ انشاءاللہ ختم ہو جائے انشاءاللہ اچھا اس کے علاوہ جوڑوں کے درد کے لیے آپ نے کہا تھا جوڑوں کے درد کے لیے میتھی دانا رات کو ایک ٹی سپون لے لیں حلدی والے دودھ کے ساتھ اگر آپ کو شگر نہیں حلدی والے دودھ کے ساتھ میتھی دانا کھائیں یقین جانیے جسم کے جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا اللہ کے کم سے انشاءاللہ پہلے ہفتے میں سات دن استعمال کریں پورے ایک ہفتہ اس کے بعد جو ہے یعنی پورے سات دن ہفتہ ایک استعمال کریں اس کے بعد ہفتے میں تین دن جو ہے الڈی والے دودھ کے ساتھ ایک سپون میتھی دانا استعمال کریں اس کے علاوہ کیا کریں آپ جوڑوں کا تیل جو ہے خاص طور پر میں ہمیشہ سکا کرتا ہوں جو فورٹی پلس ہیں فورٹی فائل پلس ہیں انہیں ہمیشہ اپنے جسم کا مساج کرنا بہت ضروری ہے زیادہ کوئی آئل نہ مل سکے تو آلیف آئل آرگینک آلیف آئل لینے اس کا مساج ضرور کریں راتوں سونے سے پہلے اپنے پاؤں کے تلووں کا مساج ضرور کریں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو شفاہی قلی نصیب فرمائے انشاءاللہ